اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو آج ہم لوگوں نے اپنا چھٹا باب شٹارٹ کرنا ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام اس کا پہلا شپٹر ہے حضرت دعوت علیہ السلام اس شپٹر میں ہم لوگوں ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے جن لوگوں کی زندگی سے ہمیں ہدایت ملتی ہے ویسے تو ہمیں بہت سے لوگوں کی زندگی سے ہدایت ملتی ہے لیکن آپ کی وقت میں سیلیکٹیو کوئی تین چار لوگ ہیں تو چلیں ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں فرس پہ ہے حضرت دعوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام علیہ السلام کے برگزیدہ نبی ہیں آپ علیہ السلام حضرت یکوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اللہ علیہ السلام نے حضرت دعوت علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس اطافر مائی قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفات الارض کھا گیا ہے اللہ علیہ السلام نے حضرت دعوت علیہ السلام کو نبوہت کے ساتھ ساتھ بات شہد بھی عطا فرمائی آپ علیہ السلام نے ایک زبور دستروسی سلطنت قائم کی آپ علیہ السلام نہائید معاملہ فہمی اور عدل انصاف سے کام دے تجھے آپ علیہ السلام کے اس وصف کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے ترجمہ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت اطافر مائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت اطافر مائی حضرت دعوت علیہ السلام قصد عبادت اور نیکی کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے بات شہنک باوجود آپ علیہ السلام نہائید سادہ مرداد انسان تھے آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور روزی کماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس انسان کا بہترین رسک اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائیا ہوا رسک ہے اور بلا شبہ اللہ کے نبی دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے یہ حضرت دعوت علیہ السلام کی بہت بری خوبی تھی کہ وہ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے لیکن وہ اپنا کام خود کرتے تھے اپنی روزی خود کماتے تھے محنت کر کے اور اپنا اپنے خراجات پورے کرتے تھے موت ذات اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کا بہت سے موت ذات عطا فرمائے حضرت دعوت علیہ السلام کی ہاتھ میں لوہا اور فلاد مغم کی طرح نرم ہو جاتا تھا نیکس پیج اپنے کریں سخت مشکت اور علاقات کی بغیر آپ علیہ السلام اس نرم لوہے سے زرے بنا لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی جب آپ علیہ السلام زبور مقدس کے طلاوت کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تصویر بیان فرماتے تھے تو انسان پرندے اور پہار بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ طلاوت اور حمد و سلام میں شریک ہو جاتے تھے ان کے دو موضوع تھے ایک یہ کہ ان کے ہاتھ میں لوہا جو تھا وہ مغم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور وہ کسی بھی چیز کو بہت آسانی سے شکل دیکھے اس کو بنا لیتے ہوتے تھے اور دوسرا یہ کہ ان کے آواز اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ علیہ السلام کی تصویر کرتے تھے یا زبور کی طلاوت کرتے تھے تو انسان پرندے پہار بھی سن کے طلاوت اور تصویر شروع کر دیتے تھے اشادہ وارد اللہ ہے بے شک ہم نے پہاروں کو ان کے لیے مسخر کر دیا وہ صبح و شام ان کے ساتھ مل کر تصویر کرتے ہیں حضرت دعوتہ علیہ السلام نے ستر سال حکومت کی آپ علیہ السلام نے سو سال عمر بائی حضرت دعوتہ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیش اختیار کرنا امیان اقرام علیہ السلام و صالحین کا مقدس طریقہ ہے مہنت، صبر، انصاف اور توقع توقع علیہ اللہ اپنا کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے جی یہ ہم نے مختصر سا حضرت دعوتہ علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لی ہے اب ہم لوگ اس کی مشہ کے طرف موف کرتے ہیں پہلا سوال ہے درود جواب پر ٹکا نشان رہے ہیں حضرت دعوتہ علیہ السلام کے جدہ امجن ہیں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت دھود علیہ السلام، حضرت دھود علیہ السلام، حضرت یکوب علیہ السلام جدہ امجن کا مطلب ہوتا ہے جس سے نسل سٹارٹ ہوئی ہو جس سے اولاد سٹارٹ ہوئی ہو تو حضرت دعوتہ علیہ السلام کس کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت یکوب علیہ السلام کے حضرت دعوتہ علیہ السلام کی حضرت دعوتہ علیہ السلام نے اکومت کی پچاس سال، ساٹھ سال، ستر سال، اسی سال ستر سال حضرت عوض علیہ السلام نے عمر بھائی نوے سال، سو سال، ایک سو دس سال، ایک سو بیس سال سو سال نیکس پیش میں آئیں حضرت عوض علیہ السلام پر نازل ہونے والی لحامی کتاب ترائی زبور انجیل قرآن مجید زبور حضرت عوض علیہ السلام کی ہاتھ میں عموم کی طرح نرم ہو جاتا تھا کوئلہ لوہا سونا پتھر لوہا اگلا سوال ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خل جگہ پڑھ کریں اللہ تعالیٰ نے حضرت عوض علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ دیش بھی عطا کی بادشاہت حضرت عوض علیہ السلام ہم دیش کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے نیکی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عوض علیہ السلام کو خوبصورت دیش عطا فرمائی عوض علیہ السلام کی حضرت عوض علیہ السلام کی ہاتھ میں ڈیش سنرم ہو جاتا تھا رسکی حلال کمانے کے لئے جائز بشاک پیار کرنا ڈیش کا طریقہ ہے ہم یہاں پہ لکھ دیتی ہیں ہماری ایام پر فرنگر بلینکز ختم ہوتی ہیں اگلا سوال ہے مختصر جواب تحریر کریں حضرت عوض علیہ السلام کا تعرف لکھیں فس پیج اوپن کریں یہاں پہ دیکھیں یہ پیرا گراف ہے یہاں سے لکھیں یہاں تک تھوڑا لمبا ہے تعرف لمبا ہی ہوتا ہے یہ آپ تک پڑھو گے تو آپ لوگو یاد ہو جائے گا اگر آپ لوگ اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ایک کام کریں آپ یہاں تک کر لیں ٹھیک ہے اور اگر لونگ میں جب ہم لوگ لونگ میں کریں گے تو پھر ہم یہ پورا پیرا گراف کریں گے ٹھیک ہے آپ نہ بچوں یہاں تک کر لیں اپنا فاس شورٹ ٹھیک ہے واپس آئیں اپنے پیج پہ حضرت عوض علیہ السلام کی کوئی سی دو خوبیاں لکھیں حضرت عوض علیہ السلام کی دو خوبیاں دردزل ہیں اب میں آپ کو یہاں پر لکھ دیتی ہوں پہلی والی یہاں لکھ دیتی ہوں پہلی تھی ان کو خوبصورت آواز سے نوازہ گیا تھا آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر دکھا دیتی ہوں یہاں پر تو یہ لوگ شو نہیں کروا رہے ہیں ایکشلی وہ آپ کی بک کی ٹیکس میں چلا گیا ہے پہلا پوائنٹ ہے ان کو خوبصورت آواز سے نوازہ گیا تھا ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں لکھ دیتی ہوں تاکہ دوسرا آپ کو شو ہو جائے دوسرا ہے وہ معاملہ فہم اور خکمت والے انسان تھے دوسرا شو ہو رہا ہے فرش والا ان کو خوبصورت آواز سے نوازہ گیا تھا دوسرا ہے وہ معاملہ فہم اور حکمت والے انسان تھے یہ آپ کا سیکنڈ چھوٹ کا انسر ہو گیا چلیں ہم لوگ اپنے لونگ کی طرح موف کرتے ہیں حضرت عودت اسلام کے موت ذات لکھیں تو فاس پہ جوپن کریں سب سے پہلے پہلے تو آپ ہر لونگ سے پہلے یہ پیرا گراف لکھیں گے یہ ان کا تعریف ہے اور جب بھی ہم لوگ کسی بھی شخص کے بارے میں کچھ بھی بتائیں اس کی زندگی کو کوئی بھی چیز بتائیں ہم سب سے پہلے اس کا تعریف ضرور بتاتے ہیں تاکہ چیک کرنے والے اگزیمنر کو پتہ لگے کہ بچوں کے اندر سینس آف اٹیمٹیشن ہے کہ لوگوں کو کسی طرح اٹیمٹ کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آجیں موت ذات کے طرف یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے نیکس پیچ پہ آئیں جی یہاں تک یہاں تک یہاں تک ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیں پہلے آپ نے کرنا ہے یہاں سے یہاں تک پورا پیرا گراف یہ میں آپ کو ہر لونگ میں لکھو ہوں گے زدہ اٹھ کے پھر آپ کو اچھترہ یاد ہو جائے گا پھر یہاں سے لیکن یہاں تک ٹھیک ہے یہاں پہ یہ فرمان کتم ہوگی یہاں تک بس سمپل سا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تعریف آپ یاد کر لیں آپ کے تینوں لوگ میں میں نے دوبارہ 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 لکھوانا ہے ٹھیک ہے چلیں اس کے بعد حضرت آہود علیہ سام کے زندگی سے ہمارے لئے کیا سبق ہے this paragraph is must second page پہ آئیں and this is the answer of our question جہاں سے یہاں پہلے وہ پہلے والا پیراغراف اور یہ پھر آخری والا پیراغراف ٹھیک ہے یاد کو گیا second long اب third long پہ موف کرتے ہیں جی حضرت آہود علیہ السلام کے ساتھ تصدیم میں کون کون سے مخلوق شامل ہوتی تھی اس میں آپ نے تھوڑا explain کر کے لکھنے کہ حضرت آہود علیہ السلام کے باز بہت خوبصورت تھی بہت پیاری تھی ٹھیک ہے اب آپ آئیں اپنے first page پہ واپس آئیں یہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے second page پہ پند کریں جی اتنا لکھنے کے بعد اللہ صلی اللہ نیم یہاں سے لے کر یہاں تک first long والا ہی ہو گیا یہ موجزات میں پوچھا گیا ہے اور یہ آپ سے بیسے بھی پوچھا گیا ہے اگر آپ چاہیں کہ اس long کو تھوڑا اور long کرنے کے لئے آپ یہ والی آیت کا ترجمہ بھی لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں میں نشان اس لئے کے لگوایا ہے کیونکہ میں آپ کو لکھوا چکی ہوں اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا جو آپ بھی لکھیں گے تو آپ کا long زیادہ اچھا ٹیمٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ کے markز کٹنے کے چاند سے اس کام ہوں گے لیکن اگر آپ نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آفاس long میں already لکھ رہے ہیں sorry second long میں چلیں واپس آئیں ایک سائز والے پیش پر جی اس کے جو ان سے short ہے نا وہ سارے long میں آ گئے ہیں repeat ہو گئے ہیں تو اتنے خاص اگر short اس کے important نہیں ہے لیکن اس chapter کے long آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے پہلے دو تو ضرور کرنے ہیں اور یہاں سے دعوید علیہ السلام کا تعریف ٹھیک ہے تعریف میں نے آپ کو اس طرح پر پیڑ کروایا کہ آپ تینوں سوالوں میں لکھیں گے long کے اور ایک short دفعہ تو آپ کو وہ اچھے طرح یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس chapter کو چھوٹا سا chapter ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں آپ نے ان کو اچھے سے ٹیمٹ کرنا ہے نیٹ اور کلین ہینڈ رائٹنگ آپ کی ہونی چاہیے کام کرتے وقت اور روز کا کام آپ نے روز یاد کرنا ہے آج لکھیں گے تو کوشش کریں آج آپ کی یاد بھی کریں ٹھیک ہے چلیں اپنا دھیان رکھیں اپنا خیال کریں اور اپنی پرہائی پر توجہ دیں آلازز